موسیقی موسیقی ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم اپنے حال کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی سے بھی باخبر رہیں کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہی ہیں اس کی تہذیب تمدن اور سخافت سے واقف ہونا ضروری ہے لیکن اس مشینی دور میں اپنے ماضی کو ٹٹولنے کی کسے اتنی فرصت یہاں بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے سودا غنیمت ہے کہ ہم صورت گرے دو چار بیٹھے ہیں کبھی کبھی اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھی یاد کر لینا اچھی بات ہے خصوصاً ان کو جن کا ہماری تہذیب تمدن ہمارے عدب اور ہماری زبان پر بڑا احسان ہے سرزمین دکن کا وہ خطہ جہاں ہم سانس لے رہی ہیں اپنی عظمت رفتہ کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے اور ایک خاص کو کام رکھتا ہے دیلی اور لکھنوں کے بعد ہندوستانی ریاستوں میں ہیدر آباد کی ریاست سب سے بڑا تہذیبی مرکز رہی ہے یہاں کی تہذیب اور تمدن کی کچھ منفرد خصوصیات رہی ہے جس کی شناکت کے لیے دکنی تہذیب کا نام دیا گیا ہے اس تہذیب کی جڑے ماضی تک پھیلی ہوئی ہے اسی تہذیب سے مالا مال ارض دکن کے بارے میں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہی ہیں داستان دکن جس میں دکن کی مختصر تاریخ کے علاوہ یہاں کے کلچر اور اسلاف کے کارناموں کی جھلکیاں پیش کھی جا رہی ہیں تو ناظرین آئیے ہم اس سلسلے کو قطب شاہی سلطنت کے بانی سلطان قلی قطب شاہ سے شروع کر رہی ہیں جنہیں لوگ قطب الملک بھی کہتے تھے موسیقی موسیقی وہ سطح مرتفع جو بندیا چل پہاڑ اور نربدہ ندی کے جنوب اور کشنا و تم بھدرا کے شمال میں واقع ہے دکشنپت یا سرزمین ادکن کے نام سے موسم ہے یہ حصہ ملک کے خوشنما پہاڑیوں خدرتی مناظر خوبصورت ندیوں اور کشکوار آب و ہوا کی وجہ سے ہندوستان کے بہترین قطعوں میں اسے ایک سمجھا جاتا ہے موسیقی چنانچہ جو بھی یہاں کسی بھی غر سے آتا ہے یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے دکم کی گنگا جمعی تحضیب صاف سترا معاشرہ اور دلکش رسم و ریواج کو سمجھنے کے لیے اس کے ہر دور کی تحصیل اس کے فنون اور تحصیل تعمیر بامو ایوان تاقو محراب اور دردیوار جو زمانے کے سردھ ہاتھوں سے بچتے چلے آ رہے ہیں اس کا تاریخی پسپنظر میں جائزہ لینا بہت ضروری ہے ہر دور میں عرص دکم کی فطری رانائیوں کو دکنی فنکاروں اور ان کے چاہنے والوں نے اپنے مزاق اور اپنی جمالیتی قدروں سے سمارا یہی وہ حسن زار ہے جہاں بہمنی، عادل شاہی، عماد شاہی اور قطب شاہی دور کے طرز کے بہتر نمونے نظر آتے ہیں اس کتے کے قدیم راجاؤں میں ستوہن راجگان کا حال ملتا ہے جو دکن کے اور کتوں کے ساتھ چار سو سال تک یہاں راج کرتے رہے اور جب ان کو زوال ہوا تو ان کی حصے بخری ہو گئے قدمبہ اور گنگا جیسے چھوٹے قاندانوں کے فروغ پانے سے پھر دکن میں ایک جہتی پیدا ہو گئی چالوکیا راج تو پورے دکن پر ہاں بھی تھا پلی کشن دوم کے اہد میں آندھرہ کے اس ستے کو ایک انفرادیت حاصل ہو گئی جب بھاروی صدی میں چالوکیا خاندان کا زوال ہوا تو پھر دکن کے ٹکڑے ہو گئے مہاراشترا میں یادو خاندان کرنا ٹکمی بلال اور تلنگانہ میں کاکتیا خاندان کی علمداری خائم ہو گئی چنانچہ بھاروی اور تیرہوی صدی کے اوائل میں تلنگانہ کی غیر معمولی ترقی کا آغاز ہوا کاکتیا خاندان کی سرپرستی میں تلنگ جبان اور تمدن کو بہت فروغ ہوا لیکن چودنی صدی کے اوائل میں دکن کی سیاسی بساتھ پھر الٹ گئی کیونکہ خلجی اور تغلق خاندان کے حملہ وروں نے یہاں ترکی علمداری خائم کر دی اور اس ملک کے نظم و نصد کے لیے جو ترک یہاں آباد ہو گئے تھے وہ پچاس سال کے اندر دہلی کے اختدار سے علاہدہ ہو گئے اور تیرہ سو پینتالیس عیسوی میں اس نئی سلطنت نے علاہدین بہمن شاہ کی سرکردگی میں بہمنی روح اختیار کیا چودنی صدی کے وسط میں یعنی تیرہ سو سنتالیس عیسوی میں بہمنی سلطنت قائم ہوئی تھی اور اپنے لائق بادشاہوں کی رہنمائی میں سو سال تک پروان چڑھتی رہی فیروش شاہ بہمنی کے آخری دور تک جو اس سلطنت کا بام وہ عروض تھا اس کی ترقی کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا چنانچہ اس زمانے میں اس سلطنت نے دکن کی خوابیدہ طاقتوں کو جگایا لیکن فیروش شاہ کے جانشین احمد شاہ ولی بہمنی کے احد سے جو چودہ سو بینیالیس عیسوی میں تخت نشین ہوا تھا یہ سلطنت بدقسمتی کا شکار ہو گئی جو بالا آقید اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی پہلے خود بغاوت کرنے والوں میں عادل شاہی سلطنت رہی پھر احمد اگر کی سلطنت رہی ان لوگوں نے پہلے بغاوت کی اور سلطنتیں قائم کر لیں اس وقت تک خودب الملک نے بغاوت نہیں کی وہ بہمنی سلطنتی کا طرف دار رہا اس کشمکش کا پہلا منظر علاو الدین ثانی کے احد میں اور دوسرا نے محمد شاہ لشکری کے احد میں سامنے آیا جبکہ خون کی ندیاں بہنے لگیں اور محمود گاما بھی اسی کشمکش کا شکار ہوا چودہ سو اکیاسی اسمی میں محمود گاما کا نقال ہوا اور سلطنت بہمنیہ کا شیرازہ بکھنے لگا محمود شاہ لشکری کا کمسنگ دوٹا محمود شاہ اس کا جانشن قرار پایا تو حالات بد سے بدتر ہونے لگے اور تمام صوبیدار جو مختلف صوبوں کے حاکم تھے خود مختار ہو گئے اس طلاطوں میں نظام شاہی، عادل شاہی اور عمان شاہی سلطنتیں قائم ہوئیں علاقے تلنگانہ درابڑی احس سے یہ اہمیت کا حامی رہا ہے لیکن اس علاقے کو سب سے پہلے اہمیت بہمنی سلطنت کے بادشاہوں کے دوران ہوئی اور جب بہمنی سلطنت کا آخری بادشاہ محمود شاہ بہمنی نے اقتدار سنبھلا تو اس وقت سلطان خلی اس کا ایک ایسا صوبے دار تھا جس نے اپنی امدہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور بہترین فوجی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر اس نے محمود شاہ بہمنی کا دل جیت لیا تب محمود شاہ بہمنی نے چودہ سو چھننو عیسوی میں سلطان کو گولکنڈے کا صوبے دار مقرر کیا محمود شاہ بہترین موسیقی اس گھٹا ٹوب اندھیرے میں قطب شاہی حکومت قائل ہوئی چنانچہ سلطان قلی قطب شاہ اس سلطنت کے بانی قرار دیئے گئے سلطان قلی قطب شاہ نے اپنے بلند کردار کی وجہ سے ملک اور شاہی محل میں بہت جل اپنا سکہ بٹھایا قطب شاہی سلطنت کا پہلا باشا بننے سے پہلے سلطان قلی چودہ سو چھین نو عیسوی میں تلنگانہ کے سبیدار تھے جو سلطان محمود کی عطا کی تھی چنانچہ سلطان قلی محمود شاہ کے انتقال کے بعد سن پندرہ سو اٹھارہ عیسوی میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس سلطنت قطب شاہیہ کی تاسیس اور تعمیر ایسے افراد کے ہاتھوں ہوئی تھی جو بڑے تمدن کے حامی تھے اور بڑی قاندانی روایات کے ساتھ تلنگانہ میں آئے تھے قطب شاہوں نے اس سب زمین سے اپنے آپ کو ایسا پیوست کیا کہ دو پشتوں کے بعد یہ بلکن دکنی ہو گئے تلگوی آیا کو اپنا تمدن دیا اور ان کی روایات اور رسمات خود اختیار کی قطب الملک بانے قطب شاہی سلطنت کا تعلق ایران سے تھا وہ ایرانی بلیک شیپ خارہ خیر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے چچا کے ساتھ ہندوستان کا سفر کیا اور بہنگنی سلطنت آیا اور وہاں پر اس نے اپنی خسمت آزمائی کی آگے چل کر ان کے چچا نے رخصت چاہی اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے لیکن قطب ملک نے بہمنی سلطنتی میں رہنے کا فیصلہ کیا اس کی عمرو سو بیز برس کی تھی وہ نوجوان تھا منچلا تھا جو شکروش تھا اور آگے بڑھنے کی ایک دھونتی مستقبل شاندار مستقبل اس کی نگاہوں میں جگمگا رہا تھا لہذا اس نے یہ سوچا کہ بہمنی سلطنتی میں اس کا مستقبل روشن اور تابنہ کا ہے اور اس کے درجہ دن بہ دن بلند ہوتی چلے گئے اس کی بنیادی وجہ اس کی بہمنی سلطان سے وہ فاداری تھی اطاعت گزاری تھی اور مکمل طور پر وابستگی تھی وہ ریاضی میں بھی ماہر تھا جس کی وجہ سے اسے حرم میں اس کو بکیا گیا حردہ دیا گیا اور وہ حرم کے سارے اخراجات اور ان کی دیکھرک کا سپروویزر اینچارج بن گیا اور اس نے ملکہ کا بھی اعتماد حاصل کر لیا اور جہاں جہاں بغاوت ہوتی دکھنی لوگ بغاوت کرتے ان کی بغاوت کی سرکوبی کے لیے بہمنی کا سلطان خودب الملک کو معمور کرتا اور وہ اپنے آخا کی اطاعت کرتا اور بغاوت کو فرو کرتا اور اس کی سرکوبی کرتا اس طرح سے وہ بادشاہ کے دل دماغ پر چھا گیا تھا اور جس کی وجہ سے آگے چل کر اسے تلنگانے کا ترفدار بنا کر تلنگانہ بھیچا گیا وہ تلنگانہ تلنگانہ کی جاگیر کا ترفدار تھا لیکن کبھی اس نے بہمنی سلطان کے خلاف بغاوت نہیں کی نہ بغاوت کا علم بلند کیا اور نہ کسی خصم کی کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے اس کی افاداری پر شک و شبا پیدا ہو سکے وہ افادار رہا آخر دم تک جب محمود بہمنی کا انتخال ہوا تو اس وقت اس نے پندرہ سو اٹھارہ میں اپنی ادھمکتاری کا اعلان کیا اور اس طرح سے اس نے خطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی موسیقی 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 جو خود ان کا اپنا طرز تعمیر یعنی قطب شاہی طرز تعمیر کہہ لیا جس میں سادگی کے ساتھ ساتھ شان و شوکت کا بھی اظہار ہوتا ہے جو نہ صرف قرد نقش کمانوں گمبت نمائی مارتوں اور ستنوں پر خوبصورت نقش و نگار ہیں بلکہ آلہ درجے کی اکسانیت پائی جاتی ہے قطب شاہی باششاہوں کا اہم مرکز گلگنڈا تھا جو کسی زمانے میں اس سلطنت کا پایا تخت بھی رہا اس لیے ہم سب سے پہلے گلگنڈا کی بات کرتے ہیں قل گلگنڈا ورنگل کے کاکتیا خاندان کے راجہ پرطاب رودرادیو کے زمانے میں سن 1143 عیسوی میں تعمیر کیا گیا بیوایہ تھے کہ ایک چرواہے میں راجہ کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اس پہاڑی پر ارطلاع بنایا جائے راجہ نے اس تجویز کو پسند کیا اور یہاں ایک کچھے اقلے کی بنیاد رکھی جو پہلے مٹی سے بنایا گیا تھا جو گلگنڈا یعنی چرواہے کا پہل کہلانے لگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کسرتی استعمال کی وجہ سے گلگنڈا گلگنڈا کے نام سے مشہور ہو گیا چونکہ راجہ کا مقام رنگل تھا اس لیے راجہ فشنہ دیو نے سن 1363 عیسوی میں بہمنی سلطنت کے بادشاہ محمد شاہ کو ایک معاہدے کے تحت یہ خلاح حوالے کیا محمد شاہ بہمنی نے اس قلعے کا نام محمد نگر رکھا یوں تو قطبشاہی سلطنت کے بانی سلطان قلعے قطبشاہ کا تعلق سرزمین دکن سے بطور سبیدار سن 1510 میں پائدہ ہو چکا تھا لیکن جب 1513 عیسوی میں گلگنڈا اور اس کے اطراف کا علاقہ بطور جاگیر دیا گیا تو اس نے اس قدیم قلعے کو مستحکم کر کے اس میں بے شمار محلات تعمیر کیا سلطان محمد قلعی قطبشاہی سلطنت کے پہلے بادشاہ کو اقتدار سنبادنے میں اس لیے آسانی ہوئی کہ اس نے مخامی بادشندوں کی زبان سیکھ لی تھی اس نے پچاس سال سے زائد عرصے تک حکمرانی کی موسیقی اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو وسیع کرنا شروع کیا خوبصورت محلات کے علاوہ سلطان قلعی نے دوسری پکی عمارتیں بنوائی ایک جامع مسجد بھی بنوائی جس کا نام مسجد سفا تھا مسافروں کے لیے مسافر قانون کا انتظام تھا ان تامیرات سے شہر کی رونہ اور بھی پڑ گئی یہاں باہر سے ہزاروں آدمی اس گلگنڈا شہر میں آنے لگے اگر قلعے کی بنیاد قطبشاہی نہیں تو اس کا شہر کا قطبشاہی ہونا اس کے آثار قدیمہ سے ظاہر ہوتا ہے سلطان قلعی قطبشاہ ایک دور اندیش مدبر تھا صوبے داری کے دوران جو تقریباً چوبیس سال کا زمانہ ہے اس نے تصفیر ملک کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی بلکہ جو علاقے ان کی نگرانی میں تھے وہاں قاتل قواہ انتظام کیا اور اپنے صوبے میں آمن قائم رکھا اپنے قد مختاری کے بعد اس نے گلگنڈا کی ضروری تعمیر کر کے اس کو مستحکم کر لیا اور جب اس کے کل پرزے مصبوط ہو گئے تو مچرقی تلنگانہ کے مختلف قلعوں پر بار کرنی شروع کر دیئے موسیقی جن قلعوں پر اس نے حملی کیے تھے ان میں سب سے پہلے راجہ مدری کا نام آتا ہے اس محاصرے میں سلطان کے سیاسی احددار کام آئے لیکن بہلا آقر یقلا فتح ہو گیا یہاں کا راجہ ونگٹی نائیک گرفتار ہو گیا اس کے بعد دیور گنڈے کے مضبوط قلعے کے تسقیر ہو گئی لیکن اس تسقیر سے وجہ نگرم کے بالائے ناگہانی سر پر آ گئی وجہ نگرم کے راجہ کشن رائے نے سلطان قلی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے تلنگانہ کے جنوب مشرق قدور پر حملہ کر دیا سلطان قلی کے لیے اس غیر متوقع حملے کی مزہمت آسان نہ تھی لیکن سلطان قلی کی تجربہ کاری سے خطب شاہی فوج کامیاب ہو گئی اور وجہ نگرم کی فوج بھاگ گئی اس سے فارغ ہو کر اس نے جنوبی قلعے پانگال پر حملہ کیا جو دریاء کرشنہ کے خریب واقع ہیں وجہ نگرم کی پیش خدمی روکنے کے بعد بڑے مورکے کے بعد یہ خلافتیں ہوا اسی طرح سلطان قلی اپنی فتوحات میں بڑھتے ہوئے دریائے گوداوری کے کنارے پہنچ گیا اور اس زور سے یلغار کی کہ دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور ایک بڑے علاقے پر خابض ہو گیا اسی طرح اس نے سات تہ ستر قلعے پتح کی سلطان قلعے قطب شاہ نے تقریباً پچاس سال دکن میں حکمت کی ابتدائی چوبیس سال اس کی صوبہ داری کے اور باخی قد مقتاری اور بارشاہی کے اگر اس کا ابتدائی زمانہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے جبکہ وہ سلطان محمود کے دربار میں چلا آیا تھا تو اس تاریخے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تقریباً ساٹھ سال دکن کی سیاسی خدمت کی تھی اس مدت میں سلطان قلعے قطب شاہ نے جنوبی ہند کے تمدن و سیاست میں ایک تغیر پیدا کر دیا یہاں کی منتشر اکائیوں کو ایک عشتے میں منسلک کر کے اس ملک کی خاطر خواہ شیرازہ بندی کی سچ پوچھئے تو یہ تلنگانہ کی بڑی خدمت تھی سلطان قلعے قفتحات سے پہلے یہاں مختلف وحدتیں اور راشتھانیاں تھی ہر قلعہ اور حصار ایک راجہ اور نائک کی زیرے نگرانی تھا جس سے اس سلطنت کو نقصان پہنچ رہا تھا اس کا تدارک ضروری تھا ابھی اس کے جانشنوں کا کام تھا کہ اس متحدہ سلطنت کو نظم نقص کے زیور سے سمارے بانی سلطان قطب شاہیہ سلطان قلعے قطب شاہ کا اندخال سلطان قلعہ اہد حکومت کے بعد 99 سال کے عمر میں ہوا جبکہ گلکنڈا کی نو قیز حکومت مستحکم ہو چکی تھی اور اس کے حدود مشرق میں مسئولی پتنم تک پہنچ گئے تھے لیکن سلطان قلعے کا انتقال ایک ایسے وقت ہوا تھا جبکہ سلطان کے متعدد بیٹے دعویدار سلطنت تھے اور خانہ جنگی کا پہلے ہی سامان کر چکے تھے ناظرین کرام اقتدار کے لیے بھائیوں کی کشمکش اور ریش دوانیوں کی داستان طویل سنسنی خیص اور سبق آموز ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں دیکھئے کہ کیا سلطان کی موت طبعی تھی یا پھر وہ کسی سازش کا شکار ہو گئے تھے سلطان کے چھے بیٹوں میں سے کس کی قسمت میں خدا نے جانشینی لکھی تھی اور کون سلطنت قطب شاہیہ کا جانشین بنا اور کن حالات میں بنا یہ سنسنی خیص داستان آپ پروگرام کی اگلی کڑی میں دیکھ سکیں گے تب تک کے لیے رزوانہ گدھیجے اجازت اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی